بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلے آپ کو رمضان مبارک ہو آج ہم بات کریں گے رمضان میں جو سر کے درد میں انسان مبتلا ہوتا ہے وہ درد بہت شدید ہوتا ہے کیونکہ روزہ رکھ کے انسان کوئی ٹیبلٹ نہیں کھا سکتا تو پھر ہم کیا کریں رمضان کے اندر اس سر کے درد کا کیا کریں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب سب سے پہلے بات کریں گے کہ سر کا درد ہوتا کیوں ہے جس وقت بھی ہم صبح سیری کرتے ہیں تو ہم کچھ ایسی چیزیں انٹیک کر دیتے ہیں جو ہماری ڈیجیشن سسٹم کے اوپر پوجھ بنا دیتی ہیں رمضان کے اندر ہم لوگ واق بھی بہت کم کرتے ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واق کرنے سے ہمیں پیاس لگے گی یا تھوڑے تھک جائیں گے تو ہم واق نہیں کرتے فجر کی نماز پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں یا آفیس چلے جاتے ہیں شروع کر دیتے ہیں تو وہ جو ہمارے اندر سٹمک کے اندر ہوتی ہے گیسیز ہوتی ہیں جو ہمارے ایسیڈز ہوتے ہیں وہ ایک جو ہم چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں وہ اتنے آفی ہوتے ہیں کہ وہ ان کے اندر جلدی سے افضال نہیں ہو سکتے یا وہ ان کو اتنی جلدی سے ڈیلیوٹ نہیں کر سکتے ہماری بارڈی کو ڈلیور نہیں کر سکتے تو یہ وجہ بن جاتی ہے ہمارے جسم کے اندر گیس کی جب ہمارے جسم میں گیس بنتی ہے تو پھر ہمارا سر دارت کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ گیس پیٹ سے دماغ کی طرف جاتی ہے اور یہ دماغ کی وجہ سے سر کا دارت شروع ہو جاتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے اندر پانی بہت کم پیتے ہیں پانی کم پینے سے مرادی ہے کہ ابھی تو ایسے بھی سردیوں کے روزے ہیں سردیوں کے روزے جب بھی آتے ہیں تو لوگ پانی کا کم استعمال کرتے ہیں جو ہماری فروزنز ایٹمز ہوتی ہیں نگٹس ہوگے کیک بغیرہ ہوگے سموسے ہوگے پکوڑے بغیرہ ہوگے اس طرح کی چیزیں ہم بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں لیکن پانی کم پیتے ہیں تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم رمضان کے اندر جو ہمارے سر کا دارت کی وجہ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ موبائل کی سکرین کے اوپر رہتے ہیں تو ہم جتنی دیر موبائل کی سکرین کے اوپر رہیں گے اتنی دیر ہماری نظر اس موبائل کی سکرین پر جڑی رہ گی اور ہمارے سر کے اندر درد شروع ہو جائے گا تو یہ ایک امنی ٹائم پاس کرنے کا ذریعہ بھی بنا رہی ہے کہ موبائل دیکھتے رہیں گے ٹائم پاس ہو جائے تو بہتر ہے کہ اگر آپ موبائل نہ دیکھیں یہ بھی چیز آپ کے لئے تکلیف دے آئے ایک اپنا سکیجول بنائیں چوتھی بات یہ ہے کہ ہم رمضان کے اندر کوئی اس طرح سے اپنا واشروم گرہ نہیں کھا سکتے کیونکہ آپ کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ کھایا ہی نہیں ہے ہم وہ پشاب گرہ کو روک کے رکھتے ہیں جس کی وجہ سے پھر بھی گیس بن جاتی ہے اور وہ ہمارے دماغ کے اوپر اثر کرتی ہے دیریکٹلی تو یہ ہمارے سر کے درد کی بیسک وجہ بنتی ہے اب اگر رمضان کے اندر سر کا درد ہو تو ہم کیا کریں ٹیبلٹ تو لے نہیں سکتے اگر ٹیبلٹ لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا تو ہم اس کے اندر ڈیکلوفینک سوڈیم یا ٹرامرڈ آئین ٹرامرڈ انجیکشن گرہ لگا سکتے اور میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی کہ ڈیکلوران کب لگانا چاہیے اور پینگلر انجیکشن کب لگانے چاہیے اور ان کی ٹیبلٹ کو کیسے استعمال کرنا چاہیے تو یہ آپ ویڈیو میں لنک میں دے رہوں تو یہ آپ دیکھ بھی سکتے تو انجیکشن لگانے سے مفتیان اکرام بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا چاہے انجیکشن آپ آئی ایم لگوائیں آئی وی لگائیں تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور آپ کے سر کا درد ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے گا اپنا خیال رکھئے گا اپنے دعا میں شامل رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ